بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ایوریون سٹوئرنٹس آج کا جو ہمارا نیکس لیکچر ہے اس میں ہم نے سیل دی انیٹ اوف لائف میں ہم نے بات کرنا ہے سائٹو پلازم کے اوپر ہم نے بات کرنا ہے جو ہمارے پاس سائٹو پلازم ہے اس پر اس سے پہلے پریویس سٹرکچر میں ہم نے سیل میمرین میں لاسٹ جو ایکٹیو ٹرانسپورٹ تھا ایکٹیو ٹرانسپورٹ میں سوڈیم اور پروٹیشم پمپ پر ہم نے تفصیل سے بات کی ہے اس سے پہلے ہم نے فیسٹریٹڈ ڈیفیوژن پر بات کیا ہے ہم نے آسموسیس پر بات کی ہے ہم نے جو ہے ڈیفیوژن پر بات کی ہے وہ تمام جو ہمارے پاس سیکوینس وائز ہم نے سارا جو ہے وہ لیکچرز دی ہے کائنڈلی آپ لوگ سارے سیکوینس وائز اس کو فالو کیجئے آج کا جو ہمارا نیکس لیکچر ہے وہ ہم نے سائٹو پلازم پر بات کرنا ہے ڈیر سٹونڈز جو سائٹو پلازم ہے آور بات تو یہ ہے اس میں ہم سائٹو پلازم میں ہم لکھتے ہیں جو ہمارے پاس سائٹو پلازم ہے اس میں ہم لکھتے ہیں کہ سائٹو پلازم جو ہے وہ ہمارے پاس ایمارفوس جو ہے وہ سلوشن ہے سائٹو پلازم is ایمارفوس ایمارفوس ٹرانسلیوسنٹ ٹرانسلیوسنٹ ہمارے پاس جو ہے ایمارفیس ٹرنسلیوسنڈ ہے دیکھو ایمارفیس کہتے ہیں میکسچر آف میکسچر آف سولوشن گو گیا جائے ایمارفیس کا جو لبزی مطلب ہے وہ ہے میکسچر آف سولوشنز میکسچر آف سولوشنز اب یہاں پر جو ہے یہ اس کو سمجھانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتاتا چلوں جو سیٹو پلازم ہے کیا دیکھو پیارے سٹونٹس جو سیٹو پلازم ہے وہ کچھ اس طرح کا شیپ سٹکچر رکھتا ہے ہمارے پاس یہاں پر یہ سیٹو پلازم ہے ہمارے پاس سیل ہے سیل کے اندر آپ کو پتا ہے سیل کے اندر ہمارے پاس نیوکلیس موجود ہے نیوکلیس کے بعد نیوکلیس ایک ہمارے پاس پلیوٹ اس نیوکلیس کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے ایک فلیوڈ جو ہے وہ سیل کے جو نیوکلیس ہے نیوکلیس کے اندر فلیوڈ موجود ہے نیوکلیس کے اندر جو فلیوڈ موجود ہے اس فلیوڈ کو ہم نیوکو پلازم کہتے ہیں that فلیوڈ اس کا لیزے نیوکلو فلازمز دوسرا جو ہے جو فلیوڈ ہے وہ سیل کے نیوکلیس کے باہر یہاں موجود ہے جو کہ میں ریٹ کلر سے جیلی لائک جو ہے وہ سبسٹرانس جو فلیوڈ ہے وہ یہاں پر ایدر نیوکلیس سے باہر والی پورشن میں موجود ہے یہ جو پورشن ہمارے پاس ہے اس کو ہم سیٹو پلازم کہتے ہیں اب یہاں پر سیٹو پلازم اور نیوکلو پلازمز ان دونوں کو ملا کر کے پھر اس کو پروٹو پلازم کہتے ہیں اب ہم نے سمجھنا ہے سیٹو پلازم کو اول بات تو یہ ہے کہ جو سیٹو پلازم ہے یہ ہمارے پاس ایمارفوس ٹرانسلیوسنڈ ہے ایمارفوس کا مطلب ہے میکسچر آف سولوشنز اب اگر آپ اس سولوشن کے اندر آئیں گے تو آپ کو سیٹو پلازم کے اندر دو طرح کی سولوشن دیکھنے کو ملے گا یہاں پر بیسیکلی سٹورنٹس دو قسم کی جو سولوشن ہے وہ اس کے اندر موجود ہے پہلا جو سولوشن ہے اس سولوشن کو ہم ٹرو سولوشن کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس ہے ٹرو سولوشنز دوسرا جو ہمارے پاس ہے دوسرے سولوشن کو ہم ڈیر سٹورنٹس کولائیڈل سولوشن کہتے ہیں ٹھیک ہے دائیڈ باس کہا لیے جیے کولائیڈل سولوشنز اس کو ہم جو ہے وہ کولائیڈل سولوشنز کہتے ہیں اب یہاں پر جو ٹرو سولوشن ہے کیونکہ ہم نے ایمارفوس کا لبزیوس کیا ہے تو مطلب یہ کہ یہاں پر میکسچر آف سولوشن موجود ہے اچھا ٹرو سولوشن جو ہے یہ ہمارے پاس وہ سولوشن ہے ہم اس میں لکھتے ہیں دوسولوشنز سولوشنز جہاں پر کیا سمجھو امائنو ایسیڈ گلوکوس امائنو ایسیڈ موجود ہو گلوکوس موجود ہو نیوکلوٹائیڈ موجود ہو ٹھیک ہے اب اس سولوشن کو جو ہے اگر کسی بھی سولوشن میں یہ سارے موجود ہو ٹھیک ہے امائنو ایسیڈ ہے گلوکوس ہے کاربوہائیڈریٹس ہے ٹھیک ہے یہ سارے اگر کسی بھی سولوشن کے اندر موجود ہو سل کے اندر موجود ہو اس پریزنس پریزنس ان سیٹوپلازم یہ سارے جو ہمارے پاس ہے جو کہ سیٹوپلازم کے اندر موجود ہے اس کو ہم جو ہے وہ بیالوجی میں اس کو ٹرو سولوشن کے نام سے پکارا جاتا ہے جس میں نیوکلوٹائیڈز امائنو ایسیڈ گلوکوس شگر وغیرہ سارے ٹھیک ہے اس کو ہم جو ہے وہ ٹرو سولوشنز کہتے ہیں دوسرا جو ہمارے پاس کولیڈل سولوشن ہے کولیڈل سولوشن میں ہم لکھتے ہیں جب آپ کے پاس جو ہے وین پروٹین پروٹین اینڈ لپیڈ لپیڈز آر پریزنس پریزنس جب ہمارے پاس لپیڈ آور دوسرا ہمارے پاس جو ہے فیٹس وغیرہ جو ہے فروٹین جو ہے ٹھیک ہے فروٹین جو ہے وہ ڈرافلیٹ شیپ میں موجود ہو ٹھیک ہے ان ڈرافلیٹ فارم یا ان ڈرافلیٹ شیپ ٹھیک ہے ان ڈرافلیٹ فارم ڈرافلیٹ فارم میں موجود ہو تو ایسے سولوشن کو ہم کولائیڈل سلوشنز کہتے ہیں that is called as a کولائیڈل سلوشنز اب کولائیڈل سلوشن کے بعد جو ہے یاد رہے جو سیٹوپلازم ہے یہ خاص کر کے دو میمبرین کے درمیان میں موجود ہیں میں ذرا اس کو یہاں پہ لکھتا ہوں اس پوائنٹ کو سیٹوپلازمز سیٹوپلازم are presents presents between two میمبرینز دو میمبرینز کے درمیان میں موجود ہے یعنی کہ وہ دو میمبرین ہمارے پاس ایک سل میمبرین ہو گیا دوسرا ہمارے پاس نیوکلئر میمبرین ہے ان دو کے بیچ میں جو ہے وہ ہمارے پاس سیٹوپلازم ہے وہ موجود ہے اگر میں یہاں آپ کو structure کے اندر یہ چیز بتا دوں یہ جو میمبرین ہے نیوکلئر میمبرین یہ ہمارے پاس نیوکلئر میمبرین ہوا ایک آپ کے پاس یہ ہے اس کو ہم جو ہے وہ سیل میمبرین کیتے ہیں اب ان دو میمبرین کے درمیان میں جو ہے وہ جو سیٹوپلازم ہے وہ بسیکلی جو ہے وہ موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سیٹوپلازم ہے اس کو پھر بعد میں ہم دو مزید پارٹس میں ڈیوائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سیٹوپلازم کو ہم جو ہے وہ مزید دو اور ٹائپس میں دو پارٹس میں ڈیوائٹ کرتے ہیں وہ جو ہمارے پاس دو پارٹس جو ہے ان میں سے ہمارے پاس پہلا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیٹوپلازمک میٹرکس کہتے ہیں that is called as a سیٹوپلازمک میٹرکس کہتے ہیں دوسرا جو ہمارے پاس ہے that was called as a جو دوسرا ہمارے پاس پورشن ہے that is called as a سیٹوپلازمک سٹکچر کہتے ہیں ٹھیک ہے ان دو پارٹس میں اس کو ہم جو ہے وہ ڈیوائٹ کرتے ہیں سیٹوپلازمک سٹکچرز ہو گیا ٹھیک ہے ان دو پارٹس میں ڈیوائٹ کرتے ہیں پھر جب آپ سیٹوپلازمک سٹکچر کے اندر آئیں گے تو یہ ہمارے پاس پھر دو اس میں دو پورشن ہمارے پاس ہے یعنی اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو ایک پورشن اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ سیل اورگینلی ہو گیا ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس سیل اورگینلی ہوا دوسرا جو پارٹس ہے اس پارٹس کو بیالو جی میں جو ہے وہ سل انکلوجنز کہتے ہیں ٹھیک ہے سل انکلوجنز والا پورشن ہو گیا خاص کر کے جہاں پر ہمارے پاس مالیکیول جو ہے سل انکلوجن میں جو مالیکیول وغیرہ جو ہے وہ ہمارے پاس سٹور ہوتا ہے مالیکیول آر سٹور خاص کر کے یہاں پر جو ہے جو ویسٹ پروڈکٹ وغیرہ ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ سل انکلوجن میں ہم سٹور ہوتے ہیں دوسرا سل اوگنالیز میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ رائیبوسومز ہو گیا رائیبوسومز کے ساتھ ساتھ مائٹو کنڈریا ہو گیا گولجی بوڈی ہو گیا یہ سارے اس کے اندر موجود ہے اب یہاں پر ہم سیٹوپلازمک کنٹینٹ پر بات کرتے ہیں پہلے ہم اس پر تفسیر سے بات کرتے ہیں کہ سیٹوپلازمک جو میٹرکس ہے یہ بسیکلی کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں دیر سٹورنٹس جو ہمارے پاس سیٹوپلازمک میٹرکس ہے میں ذرا اس کی ایڈنگ یہاں اوپر دیتا ہوں سیٹوپلازمک سیٹوپلازمک میٹرکس ٹھیک ہے ہمارے پاس جو سیٹوپلازمک میٹرکس ہے یہ ہمارے پاس سبسٹانس سے برابع ہوتا ہے تو ہم نے پہلا پوائنٹ اس میں کیا کرتے ہیں سیٹوپلازمک میٹرکس میں ہم پہلا پوائنٹ یہ لکھتے ہیں یہ ہمارے پاس سبسٹانس سے برابع ہوتا ہے کچھ مخصوص سبسٹانس وغیرہ ہے اس سے جو سیٹوپلازم ہے وہ بسکلی ہمارے پاس برابع ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس وہ جگہ ہے یہ وہ پورشن ہے جہاں پر ہمارے پاس سیل انکلوجنز بھی سائٹ بھی وہاں پر موجود ہے تو ہم لکھتے ہیں سیٹوپلازمک میں it is the سائٹ سائٹ where سیل انکلوجنز انکلوجنز جو ہے ٹھیک ہے سیل انکلوجنز جو ہے سٹورنٹس وہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ پریزنٹ ہے ٹھیک ہے سیل انکلوجنز اور ہمارے پاس جو ہے سیل انکلوجنز کے ساتھ ساتھ جو اورگینلیز ہے سیل انکلوجنز وغیرہ جو ہے وہ یہاں پر پریزنٹ ہے اسے کے ساتھ ساتھ نیکسٹ پوائنٹ ہم اس سیٹوپلازمک میٹرکس میں یہ لکھتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میٹابولک ریاکشنز جو ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے یہاں پر انزائمز موجود ہے یہاں پر گلوکوس کی گلائکولیسز بھی ہوتا ہے تو ہم لکھتے ہیں اس سیٹوپلازمک میٹرکس میں کہ یہاں پر کیا ہے سٹوڈنٹس جو ہمارے پاس سیٹوپلازمک میٹرکس میں پھر تیسرا ہم نے کیا کہا کہ یہاں پر میٹابولک ریاکشنز یعنی میٹابولک ریاکشنز ہمرا دیا ہے یہ ہے کہ یہاں پر انزائمز بھی موجود ہے انزائمز بھی موجود ہے اور گلائکولیسز کا جو عمل ہے وہ بھی سیل کے سیٹوپلازم کے اندر ہوتا ہے اسے کے ساتھ ساتھ یہ جو سیٹوپلازمک ہمارے پاس جو میٹرکس ہے یہ اب کے پاس جو ہے سوڈو جو ہمارے پاس سوڈو پوڑا جو فارمیشن ہے اس میں بھی جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے سوڈو پوڑا فارمیشن میں بھی یہ کیا کرتے ہیں ہیلپ کرتا ہے تو ہم یہاں پر نکھتے ہیں ڈیر سٹونٹس نیکس پوڑنٹ میں ایٹس ایٹس آلسو آلسو ہیلپ ہیلپ ان سوڈو سوڈو فوڑا ہمارے پاس کیا ہے یہ ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سوڈو پوڑا جو ہمارے پاس ہے پوڑا فارمیشن میں بھی جو ہے وہ کیا کرتا ہے فارمیشن میں بھی ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے آلسو ہیلپ خاص کر کے جو سوڈو پوڑا ہمارے پاس ہے اس کی بناوٹ میں بھی جو ہے وہ خاص کر کے جو ہے وہ یہ کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں اسے کے ساتھ ساتھ نیکس جو ہے یہ جو ہمارے پاس سٹوپلاسمیک میٹرکس ہے یہ سب سٹرانگز کو سیل کے اندر پروپر ترکے سے ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا لکھتے ہیں آلسو 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 دسٹریبیوٹ تیسرا پوائنٹ ہم یہاں پر لکھتے ہیں جو ہمارے پاس نیکسٹ ہے ریٹ واس کالے آلسو پروپر ڈسٹریبیوشن آف سب سٹرانگز ٹھیک ہے تو یہاں پہ توڑھا شارٹ کار کرتے ہیں آلسو پروپر پروپر ڈسٹریبیوشن آف سب سٹرانگز جو سب سٹرانگز کی جو ڈسٹریبیوشن ہے سیل کے اندر جو ہے وہ بھی بسیکلی ہمارے پاس یہاں پر ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے کام جو ہے وہ سیٹو پلازمک میٹرکس کے اندر ہوتا ہے جبکہ ہمارے پاس جو خاص کر کے جو ہمارے پاس میٹرکس والا ایریا ہے یہاں پر سیل انکلوجن بھی موجود ہے اور پور اس ہول سیٹو پلازم کے اندر سیل اورگینلیز بھی موجود ہے اس کے ساتھ جو سیٹو پلازم ہے اس کو پھر ہم دو زونز میں ڈیوائٹ کرتے ہیں ہم یہاں پر سیٹو پلازم کو دو زونز میں بسیکلی دو ڈیوائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں ایڈنگ دیتا ہوں سیٹو پلازم سیٹو پلازم is ڈیوائٹ 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 انٹو ڈو زونز دو زونز میں ہم سیٹو پلازم کو ڈیوائٹ کرتے ہیں اب یہاں پر زرا سٹکچرز ڈرا کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس جیسے کہ یہ سیل میمبرین ہے ادھر سے میں یہی سٹکچر واپس یہاں پر ایسی ڈرا کرتا ہوں یہ ہمارے پاس سیل میمبرین ہے ایک فلیوڈ ہمارے پاس اس سیل میمبرین کے ارد گرد یہاں پر فلیوڈ موجود ہے یہاں پر ہمارے پاس بلکل اس میمبرین کے ارد گرد یہاں پر فلیوڈ موجود ہے وہ فلیوڈ جو سل میمبرین کے بلکل جو ہے وہ آس پاس موجود ہے قریب موجود ہے اس سپلیوٹ کو ہم جیل کہتے ہیں جیل کہتے ہیں اس کا دوسرا نام بھی ہے اس جیل کو ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہمارے پاس ایکٹو پلازم بھی کہتے ہیں یعنی یہ بار ساتھ کی طرف موجود ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ ایکٹو پلازم بھی کہتے ہیں اسے کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں ریٹ کلر سے اور بھی ایسی پورشن جو ہے وہ جو ہے فلیوڈ ہے جس میں لیٹل بٹ جو ہے وہ وارٹر کے کنسنٹریشن بھی موجود ہے جو کہ ہمارے پاس سل کے قریب نہیں ہے اس پورشن کو ہم بیالوجی میں اس کو جو ہے وہ سول کہا جاتا ہے یاد رہیں جو جل اور سول ہے یہ ایک دوسرے میں انٹر کنورٹیبل ہوتا ہے جل جو ہے وہ سول میں کنورٹ ہوتا ہے اور جو سول ہے وہ ہمارے پاس جل میں کنورٹ ہوتا ہے یہ دونوں جو ہے وہ انٹر کنورٹیبل ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے وہ کنورٹیبل ہے یہ ایک دوسرے میں بہ آسانی سے کنورٹ ہوتا ہے اچھا جب وہ ایک دوسرے میں کنورٹ ہوتا ہے یہ پوزیشن خاص کر کے اس وقت بنتا ہے جب ہمارے پاس سوڈو فوڈا فارمیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تب یہ ہمارے پاس ایک دوسرے میں کنورٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے جو ہمارے پاس سول والا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ وارٹری ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس میں جو ہے وہ جو آئینر سیٹو پلازم ہے اس میں ہمارے پاس کم مقدار میں وارٹر بھی ہوتا ہے باقی یہ جو ہے یہ فول ٹونیسٹی رکھتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم لکھتے ہیں لٹل بیٹ وارٹر ٹھیک ہے اس میں لٹل بیٹ جو وارٹر ہے وہ بسکلی ہمارے پاس موجود ہے کیونکہ یہ لس دنس ہے ٹھیک ہے اس کی جو دنسٹی ہے وہ کم ہے تو ہم یہاں کیا لکھتے ہیں یہ لس دنس ہوتا ہے جبکہ جو ہمارے پاس جیل ہے یہ مورڈنس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس زیادہڈنس ہوتا ہے اب یہ بسکلی ہمارے پاس جو ہے وہ لس ڈنس ہوتا ہے کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کوئی بھی پارٹیکلز یہاں قریب آتا ہے ایسی جو کوئی پارٹیکل food particle جو ہے جیسے ہمارے پاس یہاں cell membrane کے جو ہے وہ قریب آ جاتا ہے کوئی food والا particle ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے food والا جو ہے جو particle ہے وہ جیسے cell membrane کی طرف آ جاتا ہے تب ہمارے پاس کیا ہوتی ہے یہ جو ہمارے پاس soul ہے وہ سیدھا اس طرف شٹ ہو جاتی ہے جیسے یہاں اس طرف ہمارے پاس آ جاتی ہے تب یہ membrane ایسے بلجی لائک شیپ جو ہے وہ ایسی ایو اختیار کرتا ہے ایسی ایو جو ہے وہ بلجی لائک شیپ جو ہے وہ سل اختیار کرتا ہے جیسے اختیار کر لیتا ہے ادھر سے یہ جو فلیوڈ ہے جو ہمارے پاس جل ہے وہ جل اسی بلجی لائک سٹکچر کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس چلا جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا پورا ہمارے پاس ایک طرح کا جو ہے وہ ہمارے پاس میں ایک اور اس طرح بیسیکل بناتا ہوں کوئی دوسرا ہمارے پاس اس طرح بیسیکل بن جاتا ہے ٹکی اہا پر یہ جو ہمارے پاس جو جل ہے وہ اس کے اندر ہمارے پاس آ جاتی ہے جس کو ہم complete vehicles کہتے ہیں اب یہاں پر complete vehicles کا مین مقصد کیا ہے اس ویسکلز کا مین مقصد یہ ہے کہ اس فوٹ کو انگلف کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر کیا لکھتے ہیں اس میں اس میں ہم لکھتے ہیں its function is function is to انگلف انگلف the food particle ٹھیک ہے اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ فوٹ کی جو particle ہے اس particle کو جو ہے کیا کرنا ہے اس particle کو جو ہے وہ انگل اپ کرنا ہے اور دوسرا چیز جو ہے جو سیٹوپلازم ہے یاد رہے یہ ہمارے پاس circular moments show کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں سیٹوپلازم جو ہے سیٹوپلازم جو ہمارے پاس ہے یہ جو ہے وہ circular moment کرتا ہے ٹھیک ہے سیٹوپلازم show show the circular moments ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ circular moments کرتا ہے اس کی moments جو ہوتی ہے سیٹوپلازم کا جو moments ہوتا ہے اس کو ہم cyclosis کہتے ہیں ٹھیک ہے that is called easy cyclosis اس کو ہم جو ہے وہ cyclosis کہتے ہیں سیٹوپلازم کی جو moments ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے خاص کر کے ایک american scientist ہے اس نے first time جو ہے وہ یہ report کیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ہمارے پاس جو ہے جو rotational ہمارے پاس moments ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ایسے ہمارے پاس جو ہے وہ rotate rotational moment کرتا ہے میں یہاں پر ایسے ہی cells کو میں ذرا بناتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ہے جو cell کی جو shapes ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ یا ایسے ہی جو ہے وہ center میں یہاں پر ہمارے پاس ایسے vacule موجود ہے اس vacule کی ارد گرد ہی ہمارے پاس اس طرح جو ہے وہ rotational جو ہے وہ moments کرتی ہے ٹھیک ہے اس طرح ہمارے پاس rotational moment کرتی ہے سہی ہمارے پاس کیا ہے rotational ہمارے پاس جو ہے وہ moments ہوتی ہے ٹھیک ہے اس rotational moments کو ہم نے cyclosis کہا یاد رہے یہ جو rotational moments ہے یہ uni direction ہوتا ہے یونی ڈائریکشنل ہوتا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ یونی ڈائریکشنل ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا مین جو فرپس ہے یہاں پر جب سائکلوسیس کا عمل ہوتا ہے اس کا مین مقصد یہ ہے کہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ سبسٹرانس کی ڈسٹریبیوشن ہو ٹھیک ہے سائکلوسیس کا جو پرپس ہے سائکلوسیس پرپس پرپس is اچھا is for proper distribution of سبسٹرانس پرپر ڈسٹریبیوشن ڈسٹریبیوشن آف سبسٹرانس ٹھیک ہے یہاں پر اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سیل کے اندر جو ہے وہ پرپر طریقے سے ڈسٹریبیوشن ہو ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا ہے یہ جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ لارچ ویکیول ہے سیل کے اندر ٹھیک ہے اب اسی کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ اس طرح ہو جاتی ہے کہ ملٹی ڈائریکشنل جو ہے وہ شو کر دے ٹھیک ہے جب چھوڑے چھوڑے ہمارے پاس ویکیولز ہوتے ہیں اس کے ارد گرد بھی ہمارے پاس مومنٹس ہوتی ہے میں ذرا یہاں پر ایسی یو ڈرا کرتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح ہمارے پاس ٹینی ٹینی ویکیول ہے جیسے کہ یہاں پر میں ایک دو بناتا ہوں اس کے ارد گرد بھی ایسے ہمارے پاس مومنٹس ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس طرح مومنٹس بسیکلی ہوتا ہے یہ جو مومنٹس ہے یہ بسیکلی ملٹی ڈائریکشنل ہوتا ہے ٹھیک ہے لیڈ اس کا لیزے ملٹی ڈائریکشنل ہوتا ہے ٹھیک ہے میں ذرا یہاں پر لکھتا ہوں یہ ہمارے پاس کیا ہے ملٹی ڈائریکشنل ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک نی مختلف ڈائریکشنل میں جو ہے وہ موف کر رہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے اس کی جو ڈائریکشنل ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو جو سیٹوپلازم ہے یہ خاص کر کے ان دو میمبرین کے درمیان میں موجود ہے جس میں ہم نے تفصیل سے اس پر بات کر لیے ٹھیک ہے باقی جو ہے جو نیکس ہم بات کریں گے اس سیٹوپلازم کے اندر جو ہے جتنے ہمارے پاس سات سے آٹھ یا نو جو سیل اورگنالیز یہاں پر موجود ہیں اس سیل اورگنالیز پہ ہم انشاءاللہ آغاز تفصیل سے جو ہے وہ بات کریں گے نیکس نیچر میں پڑھتے رہیں اور اپنا خیال رکھیں all the best